آج کی اس خوبصورت بادیوں میں میں ایک بہت ہی خوبصورت سی کہانی ہم سب کے لیے نے کر گیا ہم جو ہوگی بہت ہی دلچسل اور آپ اس کہانی میں جانیں گے کہ کیسے انسان کی زندگی میں سمیں اور اپورٹنٹیز دونوں کا بہت ہی امورڈنٹیز جو انسان اس سمیں اور اپورٹنٹیز کو پہچان لیتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے سفلتا اس کے قدموں کو چومتی ہے اور جو اسے نہیں پہچان پاتا وہ کہیں نہ کہیں زندگی کے ریس میں پیچھے رہ جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ایک کہانی کے مادیم سے میں سمیں اور اپورٹنٹیز کے امپورٹنس کو آپ سب یوت کے ساتھ سیئر کرنا چاہوں گا تو آئیے شنتے ہیں ایک خوبصورت سی کہانی ایک بار کی بات ہے کہ ایک نگر میں چترکلا پردرشنی لگی ہوئی تھی جگہ جگہ کے چترکار آئے ہوئے تھے اپنے اپنے چتروں کو وہاں پر پردرشت کر رہے تھے جتنے بھی چترکار تھے ان سبھی چترکاروں کی جو چترکاری تھی پردرشنی تھی دیواروں پر لگائی گئی تھی ایک طرف سے آنے والے لوگ آ رہے تھے لائن میں کھڑے ہو کر کے اور دوسری طرف سے وہ چتر کو دیکھتے ہوئے نکلتے چلے جا رہے تھے ہر ایک چترکار اپنے اپنے چتروں کے ساتھ وہاں کھڑا تھا کہ یدی کسی درشک کے من میں ان چتروں کے بارے میں کوئی پریشانی ہو یا یدی کسی درشک کے من میں ان چتروں کا سندیش سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو چترکار اسے ٹھیک سے بتا سکے لوگ آ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اور یہ سلسلہ لگاتار جاری تھا ایک درشک ایسا تھا جو پرتیک چتر کو بار بار بہت باریکی سے دیکھ رہا تھا اور ہر ایک چتر میں چھپے ہوئے سندیش کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا آگے بڑھتے بڑھتے اسے ایک بہت ہی عجیب و گریب اور وچتر سے چتر دکھائی پڑتی ہے اور وہاں رک جاتا ہے وہاں سمجھ نہیں پاتا ہے کہ آخر اس چتر میں چترکار نے کیا بتانے کی کوشش کی ہے چترکار وہاں پہ موجود ہے اور وہاں چترکار مہودے سے پوچھتا ہے کہ مجھے آپ کے اس چتر کا میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں اس میں صرف دیکھ پا رہا ہوں کہ ایک آدمی جیسی آکرتی ہے جس کے پیروں میں گھٹنے کے پاس پنکھ لگے ہیں ہاتھ میں پنکھ لگے ہیں چہرہ ہے پر وہ بالوں سے ڈھگا ہوا ہے اور پیچھے سے بھی بلکل صاف ہے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے چترکار تھوڑا سا رک گیا اور دیرے سے رکتے ہو اس نے کہا کہ مہودے اس چتر میں میں نے اپورچونٹیز اوثر اور سمجھ کو ایک ساتھ دکھانے کی کوشش کی ہے وہ اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی میں سمجھ تو آتا ہے جسے وہ پہچان کر سفلتا ترابت کر سکے لیکن جہادہ تر لوگ اس اوثر اور سمجھ کی قیمت کو پہچان نہیں پاتے اور سمجھ یا اوثر بار بار جیون میں نہیں آتے ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آتے ہیں اگر آپ نے پہچان لیا انہیں تو وہ آپ کی زندگی بنا دیتے ہیں اور اگر آپ نے نہیں پہچانا تو ان کے پیر اور ہاتھ دونوں میں پنکھ لگے ہوتے ہیں وہ اڑتے ہوئے آپ سے دور چلے جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ آپ سے دور جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ارے یہ تو میرے لیے کچھ تھا پکڑو آپ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پیچھے سب کچھ کھالی ہوتا ہے اور آپ اسے پکڑ نہیں پاتے مہدہ یہی میرے چطر کا سندیس ہے چیمپیانز آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں آپ یوت ہیں آپ کالیج ٹائم میں پڑھ رہے ہیں آپ کے اپنے سپنے ہیں آپ کی اپنی ایک دنیا ہے خوابوں کی سترنگی دنیا کو آپ جینا چاہتے ہیں اسے حقیقت میں بدلنا چاہتے ہیں یہ جو سمجھ ہے آپ سب کے لیے وہ ایک اپورچونٹی ہے ایک اوسر ہے جس اوسر کو پہچان کر آپ محنت کریں لگن اور دھیرج کے ساتھ اپنے زندگی اور اپنے سپنوں کو خوبصورت دشاں میں لے کر جا سکیں اور یدی آپ ایسا کر پانے میں سفل نہیں ہوتے ہیں تو آنے والے سمجھ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو پچھتانا پڑے کہ آپ کے پاس سمجھ تو تھا اپورچونٹیز تو آئی تھی لیکن سائد آپ نے اسے ٹھیک سے پہچانا نہیں اور ٹھیک سے جانا نہیں اس پہ کام نہیں کیا تھانک یو تھانک یو سو مچ نمسکر